موسیقی 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 بہت اچھے ڈا سال سے میں علم دے رہا ہوں.... ج 450 ڈا ڈا ہے کہ پھانہ کا kanagging ہے کھاکسار کا مذہب ہے اللہ ایسا قوم پوری پھجاب پھولیس میں دیکھتا بس ہن رہے ایک کے در کوحیس یا نے آیا کہا اور جب بھی پھولز مقاملہ کرتا ہے نا پھولز مقاملہے bodینے زیادہ کے سارے کامی کے دوری اور یہ بھی میں نے اسے ترسط کروایا تھا میں نے کہاو میری بات سنو سادہ مقابلہ کینچی والے کعب سے ہوتا ہے پلس مقابلہ کتے والے کعب سے ہوتا ہے مستر جی یہ آپ کیا سبق بڑھاتے رہے ہیں آپ مجھے جنب ایسی لے رہے ہیں اور یہ جو فیصلہ باز کا ایم پی ہے اور جس کے ڈگریہ جالی نکلا ہی ہے جس نے ایف اے سے پہلے بھی اے کر لیا تھا اللہ آپ کی خیر کرے کس کا شکرد ہے آپ کے خادم کا یہ کونسا کارنامہ ہے شاوشی یہ کارنامہ ہی نہیں ہے اور یہ تو دیکھو ایسی میلت کرای ہے میں نے اس کو اس نے ایف اے سے پہلے بھی یہ کر لیا لیکن مستر صاحب یہ جرم ہے قسم چوکر اور باقی اور تو میرے پاس تو وہ میٹ رکھتا کپڑا ہے نا اگے پتا نہیں کتے کھچے لے رہے ہیں مستر صاحب آپ کو کم از کم پیپر تو ٹھیک ترے چیک کرنے جائیے نا پائی ٹی کیا پیپر چیک کرو ہاتھ ہو گئی آوالی یہ پیپر دیکھنے والی ہے یہ دیکھو درا یہ دیکھو درا سوال ہے دکیتی کی وارداد پہ مضمون لکھے جواب کیا لکھا ہوئے لیا لیا میں تیرے نلدو لڑا ایک دل سیرے آوی کو لڑا میں تیل لٹی گئی دیکھو درا دیکھو درا اس نے کیا رومانٹک دکیتی پائی اب بندہ اس کو نمبر دے یا اس کو بے لے دے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اپنے پیشے کے ساتھ تھوڑے سے بھی سنجید ہیں لو جی پائی جی مجھے لگ رہے آپ انٹرویو نہیں کو پنگا لینا جاہے ہیں پائی جی کیا سنجیدہ ہو جاؤں بہیدہ شاہ سے چپینے کھالو یا سلام بڑے آنے سے ٹانگے تروا لوں مجھے بچار سنجیدہ ہوتے ہیں وہ ان کو آپ لوگ گیا سلا دیتے ہیں مجھے یہ دا بتائیں میں نے تو سوچ لیا آپ کسی بچے کو پاس رہی میں نے کرنا کیوں؟ یہ پاس ہو کے ایم میں نے ایم پی یہ بان کے اور ہمارے ٹیچروں کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں وہ بڑے آنڈ بھی بان کے بجائے ٹیچر کی عزت بڑھانے کے عزت کرنے کے وہ ہمیں زلیل کر رہے ہیں آپ پاس رہی ہوڑی دینا کسی کو محصر صاحب یہ ساری باتیں آپ ٹی وی پر کہہ رہے ہیں اس سے تو آپ کے سارے سوڈنٹس آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے کیا بھائی پہلے کون سا میں سکول گوستا ہوں تو ایسے ایسے کرتے ہیں اچھا پڑا آپ مجید ہے ایسے نام رہا بچے ہیں مجید ہے مجید ہے مجید ہے مجید ہے یہ کیوں کہتے ہیں اب بھائی یار کیا بتاؤ تمہیں میں نے اوے ہی دن پیار سے کہا ہے کلاس میں میں نے کہا یار جیس بچے کے گھر میں بے ہیں وہ لسی لے کے آئے اچھا وہ کل ساری کلاس تو اسرے دن لسی دول اٹھائے ہوئے آگئی اچھا مجید جی دول ہے مجید جی دول ہے مجید جی دول ہے اور میں کہا پڑا ڈول ہے گرمیوں کے دن تھے جی تو میرا کیا کہ ساری لسی لے جاؤ ساتھ ہی لاری اڈے ادھر جا کے پانچر پاک کلاس پانچر پاک کلاس بے جاؤ پھر میں نے کہا مجید ہے تو ٹیچر ہے تیری بڑی شان ہے کیا کر رہا ہے ماسید صاحب آپ اپنے روائے پر خود غور تو کریں کیا غور کریں جی کیا غور کریں مجھے بتائیں آپ لوگوں نے کبھی اپنے روائے پر غور کیا ہے وہ استاذ وچہ رہا کیا کریں استاذ کی عزت ہی چھوٹ دیا معاشرین کرنی پہلے بھی یار یہی استاذ ہوتے تھے اور تنہا پاوے تھوڑی سی ہوتی تھی ساتھ کو ماسٹر کی لومینڈی تھی چلتی کوئی ٹیکسٹائل ملے نہیں تھی چلتی مگر اس تھوڑی سی تنہا کے ساتھ ماسٹر کی عزت اتنی ہوتی تھی کہ وہ اس کا پیٹ بھار جاتا تھا وہ خوش ہو کے علم دیتا تھا وہ اب تنہا بھی کچھ نہیں اور عزت بھی کوئی نہیں اور پڑائے سواد مٹی ہائے ہائے اب تو بیٹا جی ماسٹر سے زیادہ بچے موبائل فون کی عزت کرتے ہیں اور ماسٹر نے جو کتاب پڑھانیاں وہ نہیں بیگ میں رکھتے ہیں سب سے پہلے موبائل جیب میں رکھتے ہیں کتاب بھول جاتے ہیں موبائل ہی بھولتے ہیں کیا بندہ ان کو پڑھا ہے اور کیا دیکھو پیپر کیا چک کروں یہ لاؤ 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 یہ ذرا دیکھو اب اس بچے کو بندہ کیا نمبر دے سوال کیا ہے ایک ایسا واقعہ لکھیں جو سبق کاموز ہو اب اچھے نے واقعہ کیا لکھا ہوا ہے ہم اپنے چچا کے گھر گئے تو وہ ٹی وی پر ڈراما دیکھ رہے تھے مہینے بعد چچا ہمارے گھر آئے تو ہم اسی ڈرامے کی دوسری قسط دیکھ رہے تھے سبق جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اب اس بچے کو بندہ پاس کرے یا پھینٹی لگائے اس کو چھوڑنے نہیں بہتا ہے نام طالب علم جنید سلیم کیا رولنبر کیا ہے آپ کا ماسٹر ڈول صاحب کیا ہوگیا آپ کو یہ دیکھو ذرا اب کیا بندہ پڑھا ہے یہ تو یہ تو کچھ بھی نہیں جی ایچے ایسے شرارتی بچے ہیں مجھے یاد آگیا ہے کہ آپ کو کیا بتایا ہائے 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 میں اس وقت جڑا مالا سے سیدہ نے سنگ جاتی تھی چاکمتالی پہ میں پڑھا تھا ادھر جو ہیڈ ماسٹر تھے ان کی چھےڑ بچوں نے ڈالی ہوئی تھی ہائے ہائے بچارے ہیڈ ماسٹر صاحب ان کی زبان میں تھوڑی لکنت ایسے تھ تھ تھا نہیں کہتے وہ تھے بچارے ایک دن محبت میں پیار میں بچوں علم دینے کے جذبے میں آگئے کلاس روم میں بچوں نے اردو کی کلاس لے لکھ لیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو علم دینے کے بچے وہ بچارے کہتے ہیں بچے پڑھو گاہ آپ گاہ گھوڑا لکھا ہوا تھا بچے بھی کہہ رہے ہیں گاہ گوہ بچے میں نے گوہ کہہ آپ گوہ کہیں آپ گوہ کہیں آپ گوہ کہیں بچے پھر کہہ رہے ہیں گاہ گوہ وہ کہتے ہیں بیٹے خدا کے باستے مجھے نہ پٹاو بیٹے میری زبان خلاب ہے آپ گوہ کہیں گے میں گوہ کہوں گاہ آپ کہیں گاہ گوہ نہیں بیٹے گاہ گوہ نہیں گاہ گوہ بیٹے گاہ تیرے سائی بھرجہ نے گوہ وہ بچے آگے سے کہہ رہے ہیں تیرے سائی بھرجہ گوہ اخیر اک کے مجھے ساری کلاس کو اٹھا کے سڑک پہ لے گئے اتر سے ٹانکہ گزرا پھر بچوں کہاں بیٹے اور گاف یہ جو ٹانکے کے آگے لگاو ہے گوہ بچے چھہرنا شروع گیا بچے چھہرنا شروع گیا یہ گوڑا ہوتا ہے گوہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ رہے ہو ہمارے ساتھ ٹانکہ ہمارے ساتھ